دینی بیانات شرعی مسائل اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بحیم آسان درس قرآن سورہ یونس آیت نمبر سات اور آٹھ آج انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی اور دنیا کے حیاتی کے اندر راضی ہو گئے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے بما کانو یکسیبون تو دیکھیں جی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں سے غفلت میں ہیں یعنی دنیا کے اندر ایسا دل لگایا کہ آخرت اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے کو ہی بھلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہی نہیں ہے یعنی دنیا کو مقصود اور معبود بنا لیا اور آخرت سے غافل بن گئے تو اس لیے فرمایا کہ اوپر جو نشانیاں بیان کی گئیں کہ رات اور دن کے چینج کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کارے فرما ہے اسی پر یہ انسان توجہ نہیں کرتے ہیں اور قدرت کی نشانیوں کے اندر غور اور تعمل نہیں کرتے ہیں اور سمجھا کہ ایسا مضبوط اور حکی معنی جو نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کیا یہ سارا کارخانہ عظیم کارخانہ عظیم یہ جو حکی معنی نظام ہے کیا یہ سارا بیکار ہے بے مقصد ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور وہ خدا جسے نے پہلی مرتبہ ہر چیز کو پیدا کیا آسمان زمین سورج تارے تمام تر ایسا نظام بنایا اللہ تبارک و تعالی نے تو کیا اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا قیامت قائم نہیں کر سکتا اس لئے فرما ہے کہ وہ لوگ ان الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جو ہماری ملاقات سے ناؤمید ہیں اور دنیا کی حیاتی سے راضی ہو گئے اسی پر مطمئن ہو گئے اسی کو سارا مقصد بنا لیا ان کے سارے توجہ اسی پر مرکوز ہے تو فرما یہی لوگ ہیں کہ اُلَا اِكَهُمُ النَّارِ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے بے ایمانی کی وجہ سے کہ ایمان نہیں لایا سمجھا اور فرمایا کہ یک سبون گناہیں گناہ کرتے رہے دل سے دماغ سے ہاتھوں سے پاؤں سے ہر طرح سے انہوں نے گناہ کیے ہیں البتہ وہ لوگ آگے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے يَهَدِيهِمْ رَبُّهُمْ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت کرے گا ان کے ایمان کی بدولت اور فرمایا کہ ان کے لئے کیا ہوگی جنت اور جنت کے نعمتیں ہوں گی ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تو یہ ایمان کی بدولت اور اس کی روشنی میں حق تعالی انہیں جو ہے یہ مومنین کے لئے مقصد اصلی یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو پہنچائے گا اچھا جی اس کے بعد آگے فرمایا دسویں آیت میں آخری بات دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام کہ ان کی دعا کیا ہوگی جنتیوں کی اس جگہ کہ پاک ہے تیری ذات سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام اور ملقات ان کی سلام ہوگی و آخر دعواہم اور آخری خاتمہ ان کی دعا کا اس پر ہوگا ان الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریف انساء اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کبالنے والے ہیں اب یہاں بھی غور کرنا کہ اہل بہشت کی اہل جنت کی دعا بتلائی گئی کہ جب نعمتیں اور اللہ کا فضل اور احسان دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب کسی نعمت کو دیکھیں گے اور خواہش پیدا ہوگی مثلا کوئی پرندہ ہے کوئی پھل ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو صرف دیکھیں گے اور رغبت جب ظاہر کریں گے تو فرشتے فوراً اس چیز کو سامنے لائیں گے اس وقت کیا کہیں گے سبحانک اللہ سبحانک اللہ یعنی کسی بھی چیز کی جب رغبت پیدا ہوگی شوق پیدا ہوگا کہ یہ چیز ملنی چاہیے تو سبحانک اللہ کہیں گے جس طرح کہ دنیا کے اندر جب میمان کسی کے پاس آ جائے تو غیور جو میزبان ہوگا جب اس کے سامنے میمان اگر کوئی تعریف کرے گا کہ یار فلان چیز بہت اچھی ہے مجھے بہت پسند ہے تو غیور میزبان اس چیز کو لانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس چیز کو لا کر کے اس کو مدید ہوں تاکہ وہ کھائے اور خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی تو تمام غیور جتنے بھی میزبان ہیں ان سب سے غیور ہے تو جب یہ جنتی اہلِ بہشت جنت والے مومنین جب کسی چیز کو دیکھیں گے کہ اور اس طرف رغبت پیدا ہوگی اور اس وقت یہ پڑھیں گے کہ سبحانک اللہ تو اللہ تبارک و تعالی فوراً فرشتوں کے ذریعے اس چیز کو لائیں گے اس کے سامنے تو یہ اس وقت کی دعا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف رغبت پیدا ہوگی تو سبحانک اللہ کہیں گے جب وہ چیز حاضر ہو جائے کہ سبحان اللہ کہیں گے اور آخر میں جب اس چیز کو حاصل کر لیں گے تو آخر میں کیا پڑھیں گے سمجھا آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالم اور اسی بیچ میں فرمایا کہ اہل جنت کا ایک دوسرے کے ساتھ جب مومن آپس میں ملیں گے تو اس وقت ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یاد کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جس طرح دنیا کے اندر سلام کرتے تھے اسی طرح جنت کے اندر بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی سلام آئیں گے بعض مقربین کی طرف ایمان والوں کی طرف جس طرح قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر آیا کہ سلام من قول من رب الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رب الرحیم کی طرف سے بھی سلام جو ہیں وہ انسانوں کی طرف آئیں گے مومنین مقربین اور خاص خاص جو لوگ ہوں گے ان کی طرف سلام بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالی کے تو یہاں پر بھی یہی چیز بیان فرمائی گی وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام کہ سلام بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ سے دعمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے